دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے لئے ہمیں کسی انسان کی یا کسی درگاہ کی یا پھر کسی بھی ایسے وسیلے کی ضرورت نہیں کہ اس کی ذریعے سے میری دعا کو قبول کیا جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اور جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب وہ بہت قریب ہے اور وہ ہر دعا کرنے والے کا جواب دیتا ہے جو وہ دعا مانگتا ہے بندہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر قرآن میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ رب العزت شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور جا کر اپنے ماتھے کو دیکھنے کی اس کے ذریعے مانگنے کی اللہ رب العزت بہت سننے والا بہت دیکھنے والا اللہ کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ نہ لوگوں کا محتاج ہے نہ کسی اسباب کا محتاج ہے اللہ نہ کسی ٹائم کا محتاج ہے اللہ نہ کسی قانون کا محتاج ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے اگر ڈاکٹرز نے انکار کر دیا تو کیا ہوا اللہ قادر ہے اللہ مقتدر ہے رشتداروں نے چھوڑ دیا کیا ہو گیا کروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا کروباری لوگوں نے سائٹ پر کر دیا دھتکار دیا تو کیا ہو گیا اللہ مسبب الاسباب ہے اس کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں دیکھیں یاد رکھے گا اللہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا اللہ مسبب الاسباب ہے بھائیوں بس اس کی رشتی کو مضبوط لیسے دیکھئے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارت فرمایا یوم یفر المرء من اخی بھائی بھائی سے بھاگے گا و اومی ہی و ابی ماں باپ سے بھاگے گا و صاحبتی و بنی اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا مجھے بتائیں کہ ان سے بڑے رشتے ان سے قریب ترین رشتے دنیا میں اور کیا ہیں کہ یہ بھی قیامت کے روز چھوڑ جائیں گے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بلہ اطاق رکھ کے ہم ان کے لیے زمین اور آسمان ایک کرتے ہیں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں اپنی قبر کی فکر چھوڑ دیتے ہیں اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے وہ فکر چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں بتا لگتا کہ ہمارے ہم نے اپنی آخرت کی دیکھیں ہمارے سامنے مکمل دین مجود ہے کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں موقع دیا ہوا ہے زبان دی ہے آنکھیں دیئیں سننے کی صلاحیت دی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے صحت دی ہوئی ہے موقع ہے ہمارے سامنے ہماری زندگی ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ایک آش کے آپ دیکھتے کہ گناہگار لوگ سر جکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا ہم نے دیکھ لیا فرجعنا ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے انہا موقعون اور ہم یقین کرنے والوں میں ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے گناہگاروں میں شامل ہوں ہمیں عمل کی زبور علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں تک حکم دیا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لئے پھل لے کر آؤ تو اس پھل میں سے اپنے پڑوس کے بچوں کو لازمی کچھ نہ کچھ ان کے گھر کے اندر بھیجو لیکن آپ کی استطاعت ہی اتنی تھی کہ صرف اپنے بچوں کے لئے لے کر آئے ہو تو اس بات کا لازمی احتمام کرو کہ اس پھل کے چھلکے یا گھٹلیاں جیسے آپ اگر عام لے کر آئے ہیں اور ان کی گھٹلیاں آپ نے اگر اپنے دروازے کے باہر ڈال دی تو وہ پڑوس کے بچے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آج ہمارے پڑوس میں عام آئے ہیں جو ہمیں میسر نہیں ہے تو بھائیوں وہ جو احساس محرومی کا داغ جو پیدا ہوگا وہ دل کو پھار دینے والا ہے بھائیوں آج کا بلا جزک ہر چیز کا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں یہ بہت غلط ہے یہ بہت ہی دل کو احساس محرومی صرف بد کو پوجنا نہیں ہے ہواے نفس کی پوجا بھی شرک ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اور رأیت من اتخذ الہہو ہوا افا انت تکونو علیہ وکیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کیا آپ ایسے شخص کا ذمہ لیں گے دیکھئے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسلمان بھی مشرک ہوتا ہے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں تعیس عبد الدنار و عبد الدرم ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درم اور دنار کا بندہ نام عبد الرحمن ہے حقیقتا عبد الدنار ہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے اور اگر دولت کا پجاری مسلمان بن گیا خواہش نفس کا پجاری مسلمان بن گیا تو بھائیوں یہ حال یعنی بھائیوں یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو نماز ادا نہیں کرتے ان کے لئے تباہی ہے یعنی ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے کہ جو نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور جو نماز کو ادا ہی نہیں کرتے سرے سے ان کے لئے کیا یعنی تباہی ہیں ان نمازیوں کے لئے جو تاخیر سے ادا کرتے ہیں وحل نامی جہنم جو وحل نامی وادی ہے جہنم کی بہت گہری ہے اللہ معاف فرمائے ہم سب کو کہ ان کے لئے وعید قرآن میں آیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے جو غافل ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے اور جو سستی کرتے ہیں اور ٹائم سے ادا نہیں کرتے ان کے لئے یہ وعید ہے تو سوچئے کہ جو نماز سیدھے سے ہی نہیں ادا کرتا اس کا حال کیا ہونے والا ہے